بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین اکرام ایک صاحبہ ہیں نور الایمان ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب بوئی نیم احمیش اینڈ گرل نیم زناش کے معنی بتا دیں پلیز سبینہ کا کچھ بھی لفظی یا مجازی معنی بنتا ہو تو بتا دیں پلیز جزاک اللہ آپ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ایسا کیوں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو نام اس میں آپ نے پوچھے ہیں پہلے نام پوچھا ہے آپ نے احمیش یا احمش یا اپنے ایم کے بعد ای لگایا ہے تو احمیش یہ ہم نے تلاش کیا تو اس کا جو تلفظ ہے احمش اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں چونکہ تلفظ اس کا احمش ایک لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر بڑے حاک کے ساتھ میں احمش اس کے معنیاتے ہیں جوش دلانا بھڑکانا اسی طریقے سے غصہ دلانا تو بہت سے اس کے معنیاتے ہیں لیکن کوئی بھی معنی نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں بنتا اس لئے احمش نام تو بلکل مناسب نہیں ہے بڑے شین کے ساتھ میں اور بڑے حا کے ساتھ میں جو آپ نے لکھا ہے باقی اسی سے ملتا ہوتا ہے ایک نام آتا ہے احمس بڑے حا کے ساتھ میں اور آخر میں چھوٹا شین کے ساتھ میں احمس اس کے معنی آتا ہے قوی مضبوط یعنی بہت زیادہ قوی طاقتور تو احمس بڑا اچھا نام ہے اسی سے ملتا ہوتا اگر آپ کو نام رکھنا ہے تو احمس کو چھوڑ کر کے آپ احمس نام رکھیں وہ بہتر رہے گا اس کا معنی بھی بہت اچھا آتے ہیں دوسرا اپنے گرلے کا نام پوچھا ہے زوناش زوناش یا زوناش یہ ایک لفظ ہم کو ملا ہے فارسی کے اندر زونش زونش یہ فارسی میں زون سے بنا ہے زون سے اس کے مناتے علاقے کے تو زونش کے معنی آنگے اس کا علاقہ تو یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اتنے بہتر نہیں بنتے اس کی رکھنے کے اعتبار سے بہتر ہمارے لئے یہ ہم رمہ مشورہ آپ کو یہی دیں گے کہ یہ نام بھی نہ رکھا جائے کوئی اچھے معنی والے آپ نام رکھیں یہ مناسب نہیں ہے اس کا معنی زیادہ بہتر نہیں بنتا ہے اور تیسا نام اپنے پوچھا ہے سبینہ سبینہ یہ ہم نے کافی تلاش کیا سین کے ساتھ بھی دیکھا اور سا کے ساتھ بھی دیکھا لیکن یہ تلفوز تمام کے تمام حرفوں سے کہیں چاہیں تک ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے سبینہ یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے یا بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھیں اچھے معنی والا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں خاتین کے نام رکھیں یہ مارے لئے زیادہ بہتر ہے باعثیں برکت بھی ہوتا ہے تو یہ نام اس میں احمد نام بہتر ہے ایک تو اور زونش رکھ سکتے ہیں ایک طرح سے لیکن وہی مناسب نہیں ہے تو ایک ہی نام زیادہ بہتر ہے باقی آپ کے لئے مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم اچھا نام رکھیں اپنے بچوں کے لئے تاکہ قیامت کے دن اور میدان احمیحشر میں جب ہم کو پکارا جائے تو اچھے ناموں سے ہم کو پکارا جائے فقط واللہ خوالہ موسیقی